اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس ہم ملت کالج کی طرف سے آن لائن کلاسز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے فور ویز ٹو ریپریزنٹ اف فنکشن تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ایک ہمارے پاس کون سے چار طریقے ہیں کہ کون سے چار طریقوں سے ہم فنکشن کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں کہ ہمارے کون سے فور میتھڈز ہیں تو ان فور میتھڈز کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہماری سکرین پہ ہے ریپریزنٹیشن اف فنکشن تو ریپریزنٹیشن اف فنکشن ہمارے پاس کتنے ٹائپس کی ہیں فنکشن کو چار طریقوں سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں یا ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو ان میتھڈز کو ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے تو فرسٹ میتھڈ ہماری سکرین پہ ہے وربلی ہم فنکشن کو وربلی یعنی کہ ورڈز کے ذریعے الفاظ کے ذریعے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے نومیریکلی یعنی کہ اوڈرڈ پیئر یا ٹیبل ویلیوز کے ذریعے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نمبر ٹھری ہے ویجلی یعنی کہ گراف کے ذریعے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے الجبرایکلی بائی این ایکسپلیسٹ فارمولا یعنی کہ اسے ایکویشنز کی فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے تو ہم سب سے پہلے فارس میتھڈ کو ڈسکس کریں گے کہ فنکشن کو وربلی کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے وربلی بائی ڈسکرپشن ان وارڈز یعنی کہ وربلی ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک فنکشن ڈیفائن کرتا ہوں the area a of a square depends on one of its size میں نے کیا کیا the area a of a square depends on one of its size یعنی کہ الفاظ کے ذریعے میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یہاں پہ جو area ہوگا وہ ہمارا کس پہ ڈپینڈ کرے گا length square کی length اور width پہ depend کرتا ہے تو جتنی ہمارے پاس اس کی length اور width ہوگی تو وہ ہمارے پاس اس کا area ہوگا میں نے previous lecture میں domain والے میں یہی example آپ کو explain کی تھی اور اسے ہی میں نے verbally explain آپ کو کر کے دکھا دیا یہاں پہ x ہمارے پاس کیا ہے independent variable ہے اور a ہمارے پاس کیا ہے یہ dependent variable ہے یعنی یہاں پہ آپ function کو الفاظ کے ذریعے explain کرتے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے ہم function کو explain کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور میں لے رہا ہوں function the volume v of a sphere depend on its radius r جو میں نے یہ example بھی میں نے آپ کو domain of a function previous lecture میں آپ کو explain کیا تھا کہ volume ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 4 over 3 pi r cube اور r ہمارے پاس independent variable ہے اور v dependent variable ہے تو r کی increase یا decrease ہونے پہ volume depend کر رہا ہے اسی طرح ہم اس کو اس طریقے سے بھی explain کر سکتے ہیں the area of a circle on the radius of the circle ٹھیک ہو گیا next اگر میں اسی چیز کو explain کرنا چاہوں تو physically میں اس کو explain کرنا چاہتا ہوں newton's law of universal gravitation is often stated as تو اس میں اس کو کیسے state کرتے ہیں the gravitational force of attraction between two bodies in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them this is the verbal description of the formula اور اسے ہم equation کی form میں کیسے لکھ سکتے ہیں f is equal to g m1 m2 over r square تو یہاں پہ میں نے آپ کو detail کے ساتھ explain کر دیا کہ ایسا function verbally کسے کہتے ہیں ایسا function جسے ہم words کے ذریعے يعني الفاظ کے ذریعے explain کر دیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے verbal function کہلاتا ہے یا verbally function کو define ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ discuss کیا اب یا میں نے آپ کو کہا تا ordered pairs کی form میں اس کو لکھ سکتے ہیں تو first of all ہم ordered pairs کی form میں اس کو لکھ رہے ہیں 2 1 3 1 4 1 6 B 4 A اور 6 B sorry میں 1 بول دیا 4 A 6 B تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ordered pair کی form میں بھی لکھا جا سکتا ہے اگر اس چیز کو میں table کے ذریعے explain کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا X اور Y کی form میں 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 لکھ لیا تو X ہمارے پاس کیا ہے first جو ہمارے پاس element ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا X کی values ہیں اور Y پہلے میں ہمارے پاس کیا آیا 2 تو ہمارے پاس value کیا دے رہا 1 پھر 3 تو Y میں value کیا دے رہا 1 پھر 4 اور Y میں value کیا دے رہا A اور 6 Y میں value کیا رہا ہے B تو یہ numerically ہم function کو define کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اور detail میں آپ کو explain کرنا چاہوں تو numerically by table values کیسے لکھ سکتے ہیں the table values of world population میں نے ایک example لی آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے میں ایک example لی the table values of a world population provides a convenient representation of this function if we plot these values we get the graph اب اس چیز کو میں کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہم نے years لے لیے یہاں پہ 1900 میں ہمارے پاس کتنی عبادی تھی تو اس کو میں نے explain کر دیا 1650 تھی پھر میں لیا 1920 میں کتنی عبادی تھی یہ 1160 تھی میں نے یہاں پہ 20 years کا distance لیا ہے تو 20 years کا ہم نے وقفہ اس میں لیا ہے تو میں نے کہا 1940 میں کتنی عبادی تھی 23 تھی اسی طرح 1960 میں کتنی عبادی تھی 3040 تھی اسی طرح 1980 میں کتنی عبادی تھی 4450 تھی اسی طرح 2000 میں ہمارے پاس کتنی عبادی تھی 6080 تھی تو اس کو ہم table values کے ذریعے اس طرح سے explain کر سکتے ہیں اور numerically ہم نے اس کو explain کر دیا تو function کو اب ہم نے next third type ہمارے پاس کیا ہے algebraically function کو algebraically کیسے explain کر سکتے ہیں algebraically کا مطلب ہے by an explicit formula یعنی کہ equations کے ذریعے explain کرنا equation کی form میں function کو لکھنے کو ہم کیا کہیں کہ function کو ہم algebraically explain کر رہے ہیں اس چیز کو ہم explain کر رہا ہوں the most useful representation of the area of a circle as a function of its radius is probably the algebraic formula a is equal to pi r square وہ ہی چیز دوبارہ ہم نے explain کر دی تو یہاں پہ اس کو اگر equation کی form میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں f of x is equal to x raise کی part 2 plus 1 یا اس طریقے سے بھی لکھ کوئی بھی value یعنی کہ ضرور ہی نہیں یہاں پہ restriction نہیں ہے تو function کو equation کی form میں لکھنے کو ہم کیا کہ یہ algebraic لی ہم function کو لکھ رہے ہیں let's suppose میں لکھتا f x is equal to x raised 3 plus x raised 2 plus 1 تو یہ equation کے ذریعے لکھنے کے عمل کو ہم کیا کہیں کہ ہم function کو algebraic explain کر رہے ہیں اب ہمارے پاس for method کیا تھا ہم function کو visually یعنی graph کے ذریعے بھی explain کر سکتے ہیں تو اس کو discuss کریں گے visually by a graph اب graph کے ذریعے ہم کیسے explain کر سکتے function f of x is equal to x plus 1 یہ میں اس کا ہم نے table بنا لیا یعنی کہ اس function کو پہلے ہم نے equation کی form میں لکھا پھر میں نے اس کیا کیا numerically بھی اس کو لکھ لیا اور graphically بھی یہ function جو ہے ہم three steps میں define کر رہے ہیں پہلے میں کیا کیا algebraically یعنی equation کے لکھ لیا پھر میں نے کیا کیا numerically یعنی table کے ذریعے اس کو explain کر دیا اور third پہ میں کیا کروں گا اس function کو ہم numerically یعنی graphically بھی explain کریں گے graphically بھی ہم اس function کو explain کریں گے تو یہاں پہ pen کی ضرورت ہوگی تو اس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ verbally یہاں پہ step steps اس function میں explain کر سکتا ہوں تو y is a function of x plus 1 یہاں آپ لکھ لیں f of x is a function of x plus 1 تو یہ ہمارے پاس verbally ہو گیا f of x is equal to x plus 1 یہ equation کے ذریعے ہو گیا x f of x یہ table کے ذریعے جو explanation ہے یہ numerically ہو گیا اور graphically ہم ابھی discuss کریں گے تو میں جب یہاں پہ function میں zero put کیا تو value کیا دے رہا ہے 1 یعنی کہ میں یہاں پہ x کی جگہ 0 لکھا تو 0 plus 1 تو value کیا ہمارے پاس 1 آجائے گی پھر میں function میں جب 1 لیا تو یہاں پہ 1 plus 1 تو value کیا آجائے گی ہمارے پاس 2 پھر میں یہاں پہ function میں 2 value تو 2 plus 3 value کیا دے دے گا یہاں پہ value 3 دے دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ value 3 دے دے گا تو اسی طرح جب ہم نے 3 put کیا x کی جگہ ہم values change کر رہے x کی جگہ میں نے 3 لکھا تو یہ 3 ہو گیا اور یہ plus 1 کتنا ہو گیا value ہمارے پاس 4 آ جائے گی اسی طرح جب میں x کی جگہ minus 1 put کیا تو یہ minus 1 اور یہ ہمارے پاس plus 1 تھا تو یہاں پہ value کیا ہوگی یہ is equal to آ جائے گا ہمارے پاس 0 کے برابر آ جائے گی یہ value ہمارے پاس یہاں پہ 0 ہو جائے گی اسی طرح جب میں نے minus 2 لیا تو x نے value کیا دے دی minus 1 اس نے ہمیں value دے دی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اسی چیز کو میں explain کر رہا ہوں graphically ہم اس کو کیسے لکھیں گے میں نے کیا کیا یہاں پہ x x لیا یہ جو ہے ہمارے پاس x x ہے اور یہ ہمارے پاس y x ہے میں یہاں پہ یہ لے لیا اس کو ہم کیا کہتے x x اور اس کو کہتے y x میں نے یہاں پہ یہ لکھ لیے اب ہم نے کام کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ function یہ جو values دی ہیں values کو ہم draw کرنا ہے تو کچھ بچوں نے مجھے questions کیے تھے کہ سر ہمیں graph کی سمجھ نہیں آئی تو میں detail کے ساتھ یہاں پہ graph کو explain lane کر رہا ہوں تو بیٹا گوھر سے سمجھ گا تو اب ہم نے کام کیا کرنا ہے یہاں پہ میں پہ points لے لیے یہ distance equal distance پہ points آپ لینے ہیں اگر آپ graph کے اوپر بنائیں گے graph paper کے اوپر graph کو draw کریں گے تو equal distance پہ values پہلے ہی positive ہوتی ہے اور یہ والی side ہمارے پاس negative ہوتی ہے اسی طرح y پہ یہ والی side positive ہوتی ہے اور یہ نیچے والی side negative ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ values لے لی y پہ value لے رہا 1 2 3 4 میں value لکھ لی اسی طریقے سے میں pointer کے ذریقے تھوڑا سا explain کرتا ہوں تو یہاں پہ x y پہ ہم نے 1 2 3 4 values لے لی اسی طرح y پہ value لے رہا ہوں یہاں پہ minus 1 یہ minus 2 یہ minus 3 یہاں پہ میں نے نشان اس لی لگایا کہ اگر میں اس طرف لگاتا تو یہاں پہ value لکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا تو اس لئے میں نے یہاں پہ لگا لیا آپ نے جب draw کرنا ہے تو ایک side پہ یہ ڈی 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 ڈی